ناران سے کاغان، کاغان سے مانڈری، مانڈری سے جوریت اور جوریت سے پارس اور پارس سے کیوائی سے ہوتے ہوئے شوگران کے راستے میں ہیں اور خوبصورت رکھ اور یہ نیچے کھائیاں آگ جو ہے اور سرسبزہ ملحظہ فرما رہے ہیں بہت بڑی کھائیں ہیں بہت 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 سکھاتا ہوں میرا یہ ایک بہت ہی پرخضام کام ہے ہر طرح سرسبز اور بلاند پانوں کے ترمیان گرا ہوا ایک سید بکش اور گنے گرفتوں کا خطہ ہے اگرچہ یہ غیر آباد ہے مگر خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے قدرت کا یہ سرسبز خطہ بسپانگی اور عدم وجوی کا اشکار ہے یہاں پر ایک ریسٹ آوس بھی ہے البتہ جو لوگ سیاد کے لیے آتے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے اگر تھوڑی بہت توجہ اس علاقے پر دی جائے تو یہ بہت ہی خوبصورتی درانہ شروع ہو جائیں اگر تھوڑی بہت ہی خوبصورتی درانہ شروع ہو جائیں 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 ایک انتائی خوبصورت سر سے اور اب ہم شکران پہنچ چکے ہیں جہاں پر محسن صاحب کی تصویر نئی ہے فیصل صاحب نے یہ زیادہ خوبصورت ہے خوبصورت سر کا محدود ہے اس کی خوبصورت سین جو ہے دیکھنے کے بالاکور سے شکران صرف ایک گھنٹے کی مسافت ہے کیوائی سے شکران صرف آٹھ کلومیٹر ہے یہ فیصلہ پیدل بھی اور جیپ کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے فیصلہ آئے وہ تھک چکے ہیں ڈر لگ جائے گا سب کو ہاں کینے ظاہرے لوگوں کو دوبارہ وادی کاغان دیکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں پا سمران یہ رہنا ہو یہ قدرت کا بیاد حسین تحفہ ہے ابھی اصلی منظر تو آگیا جو ہر طرف بلاندوبالا پاڑ ہیں کوئی مکڑا اور پائے کی فلک بوس چوٹیاں گنے جنگل اور اس کے پوراں بعد ہی بادل بارش مرسا کر چلے جاتے ہیں پھر دوبار میں ایسی دوب ہو جاتی ہے لیکن تھنڈی ہوا ہر ٹائم چلتی رہتی ہے مرسا کے جانب اللہ بیادی ہے آہ مریگی ساکی ملو بی ٹائم 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 موسیقی موسیقی موسیقی